السلام علیکم میں ہوں معاملہ تویب اور آپ دیکھ رہے تویب سپورٹس چینل جی دوستو قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہدہ فریدی کا کہنا ہے کہ پاک بہارت کرکٹ میچ کے لیے شوئے بختر کی بات کی تائید کرتا ہوں ویڈیو پیغام میں سابقہ مائناز آل راونڈر نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان ٹائگر پورس بنانا اچھا عمل ہے انسانیت کے لیے جو بھی کام کرے گا اس سے تاؤن کروں گا میں نے ہر سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر پلاہی کام کیا ہے وزیراعظم عمران خان ہمارے لیڈر ہے سب کو ان کا ساتھ دینا ہوگا جبکہ عمران خان تمام سیاستدانوں کو ایک ٹیبل پر لائے اس نازک موقع پر سیاست بازی نہ کی جائے تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا گیا ہے کرونا کے حوالے سے ظاہرین کو بھی الزام دینا درست نہیں پاک بہارت کرکٹ میچ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بہارت کے درمیان تعلقات میں بہتری ہونی چاہیے پاکستان اور بہارت کے درمیان کرکٹ کھیلنے کے لیے شویب اختر کی بات کی تائید کرتا ہوں کپل دیوک کے جواب پر حیرت ہوئی شویب اختر نے بھی اچھے سوچ کے ساتھ تجویز دی تھی معلوم نہیں کہ بہارت پاکستان سے کھیلنا چاہتا ہے یا نہیں تاہم جس طرح موڈی سرکار چل رہی ہیں پاکستان اور بہارت کے درمیان کرکٹ مشکل لگتی ہے شاید افریدی کا مزید کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے سبب میں نے پی ایس ایل کے مقابلے رکھنے کی درخواست کی تھی میں نے پائنل اگلے سال کرنے کے لیے کہا تھا دیکھنا یہ ہے کہ پی سی بی کیا پی سلا کرتی ہے پی ایس ایل کا مناپا مستحق اپرات میں تقسیم کرنا بورٹ کا کام ہے ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم کرنے سے بہت نقصان ہوا آج ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہوتی تو کلاریوں کو تنخواہ مل رہی ہوتی ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو بحال ہونا چاہیے پی سی بی پالیسی بنائے تاکہ کلاریوں کے گروں کے چولے جل سکے سابق قبطان نے کہا کہ عالمی کپ مقابلے کے لیے اب اسے تیاری کرنی ہوگی کرکٹ تماشائیوں کے بغیر کرکٹ نہیں ہوتی کرکٹ کے پہچان میں تماشائیوں سے ہے اگر ممکن نہ ہو تو پھر خالے میدانوں میں مقابلے کرائے جا سکتے ہیں جبکہ شرجیل خان میرا پسندیدہ اپننگ بیٹسمن ہے شرجیل خان کے بیٹنگ چل جائے تو وہ ٹیم کو کامیاب کرا دیتا ہے میچ پیکسنگ کے حوالے سے پی سی بی کو ایک اور طرح کار اپنانا ہوگا پی سی بی کی جانب سے دوہرہ میار بنانا درست نہیں شاید افریتی نے کہا کہ بھارت کے معروب ٹیسٹ کرکٹر یوراج سنگھ پلاہی کاموں میں کام کر رہے ہیں انسانیت کے بلائی کے لیے یوراج سنگھ ہر ممکن تاؤن کروں گا جی دوستو نیکس ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے خودتا حافظ